نہیں جو گاڑ ہماری طرف سے نہیں تھی یہ تھی پلٹیکل جو پندٹس ہیں وہی تو بتاتے ہیں نا پاتے کرتے ہیں اور اس میں دیکھیں اس وقت جو اپوزیشن کی کوشش ہے اور وہ ہونے بھی چاہیے میرا خیال ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو سیول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان پارٹنرشپ ہے اس کو توڑا جائے اور اس کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوں اور اس کے لیے جو میٹیریل فراہم کیا وہ خود وزیراعظم عمران خان نے کر دیا ڈی جی آئی کی اپوائنٹمنٹ سے معاملہ شروع ہوا اور اس سپیس کو فائدہ اٹھایا گیا اپوزیشن نے بھرپور طریقے سے اٹھایا لیکن اس کا اپوزیشن نے بھی یہ اندازہ لگایا کہ یہ بہترین وقت ہے کیونکہ تعلقات خراب ہو چکے ہیں اپوائنٹمنٹ کا معاملہ مہینہ سوا مہینہ لٹکا رہا اور کچھ انڈیکیشنز انہوں نے ایزیوم کر لی ہوں گی پھر اس طوران خاص طور پر کچھ لیڈرز ہیں ایک وزادار آدمی آرمی چیف اور ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں ان کے پاس کوئی دو چار آدمی پرانے تعلق والے گئے ہوں گے اور واپس آ کے انہوں نے بتا دیا ہوگا مریم صدر صاحبہ کو یا شباز شریف صاحب کو یا کجناب بھر فکر نہ کریں ہم کر لیں گے سنبھال لیں گے تو اس طرح کا ایک محول اور اس سے یہ ہوا کہ یہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث چلی اور اس کی وجہ ہے کہ اگر میں مصدق ملک صاحب کے پاس جاتا ہوں الیکس لیک ہے سلام دعا ہے یہ مجھے اچھی سی چائے پلاتے ہیں کوساتھ گاجر کا حلوہ بھی کھلا دیتے ہیں اور اچھی گپ شپ لگاتے ہیں تو میں واپس آ کے یہ کہوں کہ میرے مسلم دیگنواز کے ساتھ معاملات تعلقات بہت اچھے ہوگئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ڈی ڈی آئی ایس پی آئیر کو آج آ کے یہ بتانا پڑا اس سارے تاثر کی نفی کرنا پڑے پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف جا رہے ہیں الیکشنئر سٹارٹ ہو چکے میں تو یہ کہوں گا اس میں بہت سارے لوگ یہ اس طرح کی جو فیک نیوز یا یہ جو پرسیپشن کریٹ کرنے کا ہوتا ہے بہت سارے جو درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی اگلی باری کس کی ہے وہ اڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ پوزیشننگ بھی ہوئی ہے پوزیشننگ لیتے ہیں تو اس لیے بھی پولٹیکل پارٹیز کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ تاثر ضرور سے دیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ اب ہمارے ساتھ ہے اگر کوئی تعلقات خراب تھے بھی تو ٹھیک ہو چکے ہیں لہذا یہ دیکھیں نا ابھی شباز شریف صاحب کے خلاف جو اب یہ کیس کو لے کر جا رہے ہیں سے پہلے شباز صاحب باہر جانا چاہتے تھے ان کو روک لیا تو جب جب کچھ مہربانی ہمیں لگتا ہے کہ ہو رہی ہے شباز صاحب پہ تو پھر یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے نا پیٹی آئی کا یہ بلکل ہوتا ہے اور اس میں بات چیز بھی ہوتی ہے اور جیسے نواز شریف صاحب باہر چلائے گا تو شباز شریف صاحب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دوبارہ سے ایک بحث پیٹی آئی کے اندر شروع ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جانے دیا تو شباز شریف صاحب بھی جانے دیں خان صاحب کو تو نہیں پسند آرہی یہ بات کی شباز صاحب بجھا رہے خان صاحب کو اگر پہلے بھی پسند نہیں آئی تو پھر کسی اور طریقے سے پسند آگئی تھی لیٹ لیٹس گر گئے تھے اور بہت زیادہ پینک تو نہیں ریکھ رہے پیٹی آئی کے آپ رینک کے اندر اس وقت پچھلے پندرہ بیس دنوں میں کوئی پینک پینک ہے بالکل ابھی تک ہے آج کے بیان کے بعد آج کے بیان کے دیکھیں یہ ایک چیز ہو گئی ہے ایک ہو گیا سال کہ سیول ملٹری ریلیشنشپ یا حکومت گرانے بنانے میں کوئی رول نہیں ہے تو پھر ایک اور چیز بھی پاکستان میں یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی اپوزیشن موف کرے گی تو انڈرسٹوڈ ہے جی اشیرواد ہے تو اس تاثر کی بھی آج نفی کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے باقی اپوزیشن آپس میں بیٹھیں کیونکہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے ذریعہ ایک فارمولا تیہ ہو گیا تھا جب ایک دفعہ لڑائی ہو گئی پھر واپس بیٹھیں جس کو خوشیت شاہ فارمولا کا نام دیا گیا تھا جو ریسنٹ والا جو ریسنٹ والا اس میں یہ تھا کہ جو انڈرسٹیننگ ہوئی تھی ایون پرویز اشرف صاحب وزیراعظم ہوں گے پنجاب میں وزارت اعلیٰ چلی جائے جی مسلم لیگ نواز کو اس کے بعد پھر جب یہ فارمولا ہوا تو انہوں نے کہا جب وزیراعظم ہی بننا ہے تو پھر شباز شریف صاحب کیوں نہیں تو وہ شباز شریف صاحب کو والا کارڈ جب آیا تو زرداری صاحب پیچھے ہٹ گئے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرکز بھی ان کا صوبہ بھی ان کا اور پیپلز پارٹی اپنے پاؤں پر کلہارہ مارے اور اپنی کندہ دے اور ان کو اقتدار میں واپس لے گیا اور اس کا تھوڑا سا ٹریلر ہم نے لاہور والے الیکشن میں بھی دیکھا جو پڑی پیپلز پارٹی پیم بڑی ہی سپیسیفک آپس میں تصل لے گیا بلکل اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں بزارت صاحب زیادہ قابل قبول ہیں بجائے اس کے نون لیگ کا وزیراعال آئے وزیراعظم عمران خان زیادہ بہتر ہیں بجائے اس کے کہ شہباز شریف وزیراعظم بنے تو ان کے آپس کے بھی معاملات چل رہے ہیں